یہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کس طرح کام ہونا چاہیے اور کس طرح کام ہو رہا ہے دیکھیں بڑے بڑے سائکیٹرس جو ہیں انہوں نے چائلڈ بروٹ اپ کے لیے تین چیزوں کی جو ہے وہ نشان نہیں کی ہے پہلی چیز بچہ جو ہے اس کو رون مونل چاہیے بچہ بغیر رون مونل یہ نہیں رہ سکتا اس کو ایک نمونہ حمل چاہیے اس وقت اس وقت حسنا چاہیے یعنی مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے وہ وہ سکتا ہے میرے سے بہت انسپائر ہوگا اور جیسے پچھے ہوتے ہیں کہ اب با جار آفیس جا رہے ہیں تو وہ بھی کہ میں بھی آفیس جاؤں گا وہ بھی اپنے کھیم میں کھیل میں کود میں کہ میں بھی آفیس جاؤں گا مجھے بھی موبائل چاہیے مجھے بھی لیپ ٹاپ چاہیے کیوں میں نے آفیس ہے یا پھر وہ اپنے چچا سے انسپائر ہوگا یا وہ اپنے بڑے بھائی سے انسپائر ہوگا کسی نہ کسی سے اس نے انسپائر ہونا ہے اگر اس کو کوئی کردار نہیں نظر آئے گا تو وہ کوئی کردار ضرور اپنے ذہن میں بنائے گا اس کو وہ فالو کرے گا یہ پہلی چیز ہے کہ ذہن میں رکھیے گا دوسری چیز بچہ جو ہے وہ انڈائریکٹ آنسر چاہتا ہے اپنے کوششنز کے جو اس کے ذہن کے اندر پناہ رہے گئے ہیں بچے کے اندر صلاحیت نہیں ہے سوال ہر ایج کے اندر بچہ جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی اس سوال کو آپ سے پوچھے کیسے سوالات ہیں کوششنز اس کے ذہن میں ہے مگر اس کے اندر بھی اپنی صلاحیت نہیں ہے یہ اس کو پوچھے کیسے آیا اس کو پوچھنا ہے نہیں پوچھنا لیکن یہ کوششن مارک بن رہے ہیں اس کے ذہن میں بچہ جب باہر جاتا ہے آپ روڈ پہ ریکھیں اس کے ذہن میں سوالاتے ہیں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کوششن مارک سیف ہے تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ بچہ کو اگر کچھ سمجھانا ہے تو اس کو آپ ڈیریکٹ بات سمجھا نہیں سکتے آپ کو اس بات کو سمجھانے کیلئے اسے اسٹوری میں تنورٹ کرنا بڑے گا یہ بچے کی فطرتاً مسائل ہیں جیسے تو دنیا کے بڑے بڑے سا ایک ایسپنیس کرنا اب ہر ایج میں بچے کی ریکوائرمنٹ انہی تین چیزوں پر ٹریول کر رہی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے چلنا شروع کرتا ہے چیزوں کو محسوس ہاتھ لگانا پہلے ہاتھ سے محسوس نہیں کرتا وہ زبان دانت آنا شروع کرتے ہیں وہ چیزوں کو چھوانا شروع کرتا ہے یہ نیشنل اس کا پروسیس ہے وہ چیزوں کو دھرک اور ادراکات کو اپنے اندر محسوس کرنا شروع کرتا ہے اسی کو بیس رکھتے ہوئے دنیا آج بچے کے اوپر کھام کر رہی ہے چاہے وہ کوپریٹ پروڈکٹس ہو چاہے وہ انیمیشنز ہو چاہے وہ کارٹون ہو چاہے وہ کوئی بھی اس کی زندگی کا حصہ ہو وہ اسی کو بھیس کر کے پوری چیزیں ڈیزائن کر رہی ہے